جو شہر و بیوی کے درمیان بگاڑ کا سبب بنتی ہیں اس میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ شہر اتنا مشغول ہو جائے شہر اتنا مصروف ہو جائے کہ اسے اپنی بیوی کے لیے کچھ وقت گزارنے کا موقع نہ ملے اس کو کچھ وقت دینے کا موقع نہ ملے یا پھر بیوی اپنے گھر کے کاموں میں اپنے گھر کی ذمہ داریوں میں بچوں کی خدمتوں میں پکوان میں یا اسی طریقے سے جو اور گھرے لو ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں اس میں اتنی مصروف ہو جائے کہ اس کو اپنے شہر کے لیے دینے کا وقت نہ ہو دونوں کچھ دیر اکیلے بیٹھنے کا کوئی موقع نہ پاتے ہو یہ بھی ایک بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے دونوں کے درمیان محبتیں کم ہوتی ہیں تعلقات بگڑتے ہیں دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کو آپ جیسا مصروف ترین انسان اس دنیا میں کوئی نہیں گزرا آپ جیسے کارنامے کسی اور کی زندگی میں نہیں پائے جاتے آپ جیسے عبادت کسی اور کی زندگی میں نہیں ملے گی آپ جیسی تلاوت آپ جیسی نمازیں آپ جیسے روزے کوئی اور پیش نہیں کر سکتا اس کے باوجود نبی کریم علیہ السلام نے ایک ساتھ تقریباً نو بیویاں رکھیں روزانہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی ہر بیوی کے پاس جاتے تھوڑا سا وقت بتاتے اس سے بات چیت کرتے دونوں میں خلوت ہوتی دونوں اکیلے میں ملتے یہ محبتوں کے پیدا کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے محبتوں کے پیدا کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ شوہر بیوی کے لیے کچھ وقت نکال لے بیوی شوہر کے لیے کچھ وقت نکال لے کوئی تیسرا وہاں پر نہ ہو یہ اس کا خیال کرے یہ اس کے تعلق سے پوچھے ایک دوسرے کی محبت کا اظہار کریں ایک دوسرے کی محبت کے اظہار کا ایسا موقع ملتا رہے تو یاد رکھیں یاد رکھیں نبی کریم علیہ السلام کی اس عملی سنت سے محبتوں کے پیدا کرنے کا ایک بہترین ذریعہ بنے گا اور نبی کریم علیہ السلام اپنی بیویوں کے پاس جاتے ان سے قریب ہوتے ان سے قریب بیٹھتے ان سے قریب رہتے تو شوہر بیوی سے قریب رہے بیوی شوہر سے قریب رہے یہ کوئی اجنبی تعلق نہیں ہے یہ کوئی اجنبی تعلق نہیں ہے یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ انسان کو شوہر کو جو اپنی ضرورت پوری کرنی ہو تب ہی بیوی کے قریب جائے بیوی کو اپنی ضرورت پوری کرنی ہو شوہر کے تب ہی قریب آئے باقی شوہر دور رہے بیوی اپنی جگہ رہے دونوں ایک دوسرے کے قریب نہ جائے یاد رکھیں اس سے محبتیں کم ہوتی ہیں اس سے محبتیں کم ہوتی ہیں محبتوں کو بڑھانے کا طریقہ یہ ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کہ یہ بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان بیویوں کے لیے لباس ہو تو یاد رکھیں لباس بدن سے چفکا ہوا رہتا ہے لباس بدن سے قریب رہتا ہے لباس بدن کی حفاظت کرتا ہے تو یہ چیزیں جب تک شوہر و بیوی کے درمیان خلوت کے اوقات میں خالی اوقات میں دن رات کے کسی نہ کسی موقع پر ایسا موقع ضرور ہونا چاہیے کہ شوہر و بیوی قریب رہیں تاکہ محبتیں باقی رہیں کوئی اختلاف پیدا نہ ہو کوئی شک پیدا نہ ہو شیطان کوئی وسوسے نہ پیدا کرا دے